سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر دوستو آج آپ کو منجی کے حوالے سے خبر دیتے چلیں کہ اس سال منجی کا ریٹس کیا رہنے والا ہے کیا ایز دفعہ منجی کے ریٹس پھر سے اوپر جائیں گے پچھلے سال کے بنیزبت اور کیا ایز دفعہ منجی کے ریٹس کم ہوں گے اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اس سیڈیو میں دیں گے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آپ کو سب سے پہلے بتارے چلیں کہ منجی کے ریٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی ایز دفعہ کم ہے اور پاکستان میں بھی دن بہ دن مزید کمی آتی جا رہی ہے منجی کے ریٹس میں تو دوستو آپ کو بتارے چلیں کہ اس سال منجی کے ریٹس میں اتنی اچھی جو ہے اچھی جو ہے پوزیشن نہیں رہنے والی منجی ریٹس جو ہے کم ہوں گے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی چینل جو منجی کے ریٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان میں بھی زیادہ تر جو منجی ہے وہ اتنی اچھی پوزیشن پر نہیں جا رہی پچھلے کافی دنوں سے منجی کے ریٹس بھی نیچے اور بری خبریں منجی کے بارے میں سننے کو آ رہی ہیں دوستو تو اس دل جتنے بھی زمیندار بھائی ہیں جو چاول کاش کر رہے ہیں اگر آپ دوسری کوئی اچھی سی فصل کاش کر سکتے ہیں چاول کے ساتھ ساتھ جیسے کپاس ہے تلکیپ کے کاشت ہے جن علاقوں میں یہ کاشت ہوتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ یہ منجی کاشت نہ کریں لیکن جن لوگوں کی مجبوری ہے جو زمیندار کاش کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں وہ اگر کاش کرنا چاہتے ہیں تو کاش کر لیں لیکن اتنی ڈیمانڈ اس دفعہ منجی کی نہیں ہوگی منجی کے پوزیشن جو ہے پچھلے سال کے بنیزبت کم ہوگی دوسری بات آپ کو بتا رہے چلیں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ منجی کی کون سی ورائیٹی کاش کریں تو دوستو آپ کو چاہیے کہ جو ورائیٹی آپ کے علاقے میں اچھی خرید و فیروخت ہوتی ہے جس ورائیٹی کی اور جو آپ کی زمین میں اچھی مطلب میار دیتی ہے مطلب جو آپ کی پیدوار میں بڑھوتری زیادہ تر دیتی ہے کیونکہ کافی علاقے ایسے ہوتے ہیں جو ریتلے ہوتے ہیں کچھ کل راچھی زمینیں ہوتی ہیں اور کچھ دوسرے سیم و تھور وغیرہ کے علاقے بھی ہوتے ہیں تو کافی اچھے جہاں سیم و تھور ہوتا ہے وہاں جو ڈرڈو عام چاول ہے جو ایری سکس ہے ایری نائن ہے یہ چاول جو ہیں یہ کاشت ہوتی ہیں کہیں چھاسی چاول کاشت ہوتا ہے اور کنات تو کافی کم علاقوں میں اچھی زمینوں میں کاشت ہوتا ہے تو دوستو آپ کو بتا رہے چلیں کہ آپ اگر کوئی اچھی ایسی ورائیٹی کاش کریں جو ہر سال آپ کی پیدوار دب کو ڈبل دیتی ہے وہی کاش کریں یہ نہ دیکھیں کہ اس ورائیٹی کا ریڈز زیادہ ہے اس کی ریڈز کم ہے کیونکہ اگر یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی زمین جو دو مطلب دو کنال جو ہے چار بوری دیتی ہے تو وہ دو بوری دے گی تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتا رہے چلیں کہ اس دفعہ منجی کے ریڈز جو ہیں بہتر بالکل بچی پوزیشن پر نہیں رہنے والے لیکن پھر بھی اتنے ریڈز ہی کم نہیں ہوں گے جو آپ کی متوقع ریڈز سے کم ہوں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر اپنی کاش نہیں کی تو آپ ایسی فصل کاش کریں جو منجی کے مقابل میں اچھی پیداوار دے جو کپاس ہے اس کا ریڈز بھی کافی اچھا ہے تیل کے ریڈز بھی کافی اچھی ہوتے ہیں اور دوسری جو اس کے مقدر مقابل جو ابھی جو کاش تو ہو رہی ہیں مطلب فصلیں اگر وہ کاش کر دیں تو پھر آپ کو بہتر پیداوار مل سکتی ہے دوستو اگر پاکستان میں چاول کی پیداوار کاش کم ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ریڈز بھی اچھا ملے گا کسانوں کو تو دوستو آپ کو بتا رہے چلیں کہ اس دفعہ جتنی بھی کاش کر رہے تھے ہیں کوئی بھی ورائیٹی کاش کریں پچھلے سال کے بنیزبت تونجی کے ریڈز میں کمی ہوگی یہ تھی چھوٹی سی اہم ترین معلومات انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ملیں گے گلوٹک ساتھ اللہ حافظ